بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نیترم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن سردیوں میں سوپ پینہ ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اسی لیے آج آپ کے لیے ایک بہت یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ سے شیئر کروں گی ٹرکیس چکن سوپ کی ریسپی جو ٹیسٹی تو ہے ہی ساتھ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار سے سوپ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پتیلی لے لیے اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں چکن ایٹ کروں گی تو میں نے یہاں پر بون والی چکن لیا یعنی کہ جو تھائی کے پیسز ہوتے ہیں میں نے وہی لیا کیونکہ بون والے جو چکن ہوتا ہے اس کا سوپ زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو بس یہ سارا چکن جو ہے میں پتیلی کے اندر شامل کر دوں گی یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ چکن تھا جو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور چکن کی کونٹیٹی کو آپ اپنے حساب سے بیلنس کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چکن پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب چکن کو میں تب تک فرائی کروں گی جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتا کلر اس کا تو یہ دیکھئے اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن مائل ہو گئے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے پانی تو میں یہاں پر تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر پانی ایٹ کروں گی کیونکہ چکن کو ہم نے بہت اچھے سے گھلانا ہے اور اس کے بعد اس کا سوپ بھی بنے گا تو اس لئے پانی تھوڑا زیادہ جائے گا اس کے اندر اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ایک میں نے درمیانہ پیاز لیا تھا وہ میں نے موٹا کاٹ لیا ہے ایک درمیانہ میں نے گاجر لے کر بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور دو تین جوے میں نے لیسن کے لئے تھے تو یہ تینوں چیزیں میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کے بعد اس کے اندر میں کالی مرچوں کے دانے ایٹ کروں گی تو یہ ہاف تیس پون میں نے اس کے اندر ایٹ کیے اور اس کے بعد اس کے درمیانہ جائے گا نمک ہز بے ضرورت اچھا اس کے اندر میں نے تیز بات کا پتہ بھی ایٹ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو آپ ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے بہت اچھا فلیور تو آتا ہے ساتھ خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے تو بس ساری چیزوں کا اچھے سے میکس کر دیا اب اس کو کور کروں گی اور تیس سے پینتیس منٹ کے لئے اس کو میں میڈیا مانچ میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو تقریباً تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں یقنی کو پکتے ہوئے اور چکن جو ہے ہمارے بہت اچھے سے گل بھی چکا ہے ساری چیزوں کے جو جوسس ہے نا وہ یقنی میں نکل آئے ہیں یہ دیکھئے تو اب اس کے اندر جو چکن ہے نا اس کو میں نکال لوں گے گلک ڈش کے اندر اور جب ساری چکن نکال لوں گی تو یقنی کو میں چھان لوں گی اور یہ دیکھئے ساری چکن نکالنے کے بعد یقنی کو میں نے چھاننا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی تھی اور اس کے اوپر میں نے سٹرینر رکھ دیا ہے اب ساری کے ساری یقنی جو ہے میں چھان لوں گی یقنی کو چھاننے کے بعد یہ جو ساری چیزیں تھیں نا وہ میں ڈسکارٹ کر دوں گی اور اب یہاں پر جو ہم نے چکن نکالی تھی اس کے ہم ریشے کر لیں گے یعنی کہ اس کو میں شرد کر رہی ہوں آپ دیکھنے کے چکن کتنی اچھے سے گلی ہوئی ہے کہ یہ بہت آرام سے شرد ہو رہی ہے تو پس ساری کی ساری جو چکن ہے نا اس کو میں ریشہ کر لوں گی اور یہ دیجئے ساری چکن کو میں نے ریشہ کر دیا اب اس کو میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر اب میں نے دوبارہ سے پتیلی لے لی اور اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز لی تھی میں نے جس کو میں نے چاپ کر لیا باری تو ساری پیاز پتیلی میں شامل کرنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے پیاز تو لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اور کچھ ہی دیر میں یہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی لیسن تو آدھا کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر لیسن اٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو پیز بھی اٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو لیسن کو میں نے کچھ دیر کے لیے بھولیا تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے گاجر تو میں نے ایک بڑے سائز کی گاجر لی تھی جس کو میں نے قدو کش کر لیا ہے اب یہ ساری میں نے اس کے اندر اٹ کر دی گاجر اٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی بن گوبی تو ایک کب میں نے بن گوبی کب استعمال کیا اس کے اندر اب دونوں چیزوں کو میں اچھے سے کر لیتی ہو میکس تو ساری چیزیں میکس کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ سپائسیز اٹ کریں گے نمک جائے گا اس میں حضبت ضرورت اس کے بعد اس کے اندر کالی مجھا کا پاورڈر میں نے لیا ہے دو چھوٹی چمچ ڈالی تھی میں نے اور اس کے بعد پیپریکا پاورڈر اس میں جائے گئے دو چھوٹی چمچ اس کے بعد میں نے یہاں پر دو سے تین کھانے کے چمچ ایٹ کیا تھا میدہ میدہ ایٹ کرنے کے بعد ساری چیزوں کو میں کر لوں گی اچھے سے میکس اور تقریباً ایک منٹ کے لیے میں بھون لوں گی یہ سارے مسالے ڈال کر تاکہ میدے کے بھی کچھاپن جو آئے وہ ختم ہو جائے ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا اب اس کے اندر ہم سٹاک ڈالیں گے جو ہم نے چھان کے رکھی ہوئی تھی نا وہ ساری کی ساری سٹاک جو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر میکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اس سوپ کے فلیور کو اور بھی انہائنس کرنے کے لیے اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں جکن پاورڈر یہ میں نے یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ ڈال ہے اس کے اندر یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں وہ نہ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا ہمارے سوپ کے اندر تو ہو تو ضرور ایٹ کیجئے گا میں نے ساری چیزیں میکس کرنے کے بعد اس کا چک لیا اس کا نمک وغیرہ تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کو کور کر کے دو سے تین بوائل آنے تک پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً دو سے تین بوائل آ چکے ہیں ہمارے یخنی کے اندر اور اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے نوڈل میں نے یہاں پر ہنڈر گرام نوڈلز کا سمال کیا ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ کے اس کے اندر ریٹ کیا ہے اب میں تھوڑا سا چمچ چلا لیتی ہوں تاکہ نوڈلز جو ہیں ہمارے جھوڑے نہ ایک دوسرے کے ساتھ تو چمچ چلانے کے بعد اس کو اب میں کور کروں گی اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں نوڈلز کو پکتے ہوئے یخنی کے اندر تو یہ دیکھیں نوڈلز جو ہمارے اچھے سے کک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور جب نوڈلز پک جاتے ہیں نا تو یہ یخنی ہماری سوڑی سی گاڑا ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تو بس اس کے اندر اب اس ٹائم پہ میں چکن ایٹ کر دوں گی جو ہم نے باول کر کے شریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی نا تو وہ چکن ساری کی ساری اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے میکس کر لیتی ہوں تو چکن ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اور پانچ سے چھ منٹ کے لیے لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں سوپ کو مزید پکتے ہوئے اور بہت ہی زبردستہ سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ آ کر آپ چاہیں تو ہرا دھنیا باری کٹا ہوا یا پھر پارسلے ڈال سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں یہ پسند نہیں کی جاتی دونوں چیزیں سوپ کے اندر تو اس لئے میں ایڈ نہیں کر رہی آپ چاہیں تو ضرور ایڈ کیجئے گا تو بس یہ ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیے دوبارہ سے اور یہ دیکھئے زبردستہ سوپ ریڈی ہے آئیے اس کو بھم سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی ہیلتی سا ٹرکیس چکن سوپ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی یونیک سا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے دوسرے سوپ کے مقابلے میں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس ونٹرز کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا تو یہ دیکھئے آخر میں میں سپرنگ آنین کا جو گرین پارٹ ہے اس سے گارنش کر لوں گی اور یہ لیجئے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوڈیوکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی ساتھ ہی میرے فیس بک اور انسٹرگرم کے پیج کو لائک کرنا مند بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ